ہلو فرنڈز فرنڈز انیش ہلکیر میں آپ کا بہت بہت زوگت ہے فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغ کو تیز کرنے کے لیے کچھ فوڈز کے بارے میں فرنڈز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے کون سا فوڈز فائد ماند ہوتا ہے نہیں نا یا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دماغ سوست رہے گا تو آپ کوئی بھی کام صحیح دھنگ سے کر سکیں گے دماغ ہلدی نہیں ہوگا تو آپ کے سریع کے سبھی آنگوں کے کارجو بھی پرمہ بھی تو ہونے لگیں گے چاہے وہ بھولنے کی بیماری ہو پڑھنے میں ہو سبھی دماغ کے انہلدی ہونے سے ہی ہو شکتے ہیں ان چیزوں کو ڈائیٹ میں شامل کریں جو دماغ کی چھمتا کو بڑھاتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دماغ کے لیے پوسٹک آہار کونشا ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں کچھ فوڈز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آپ کا دماغ کو تیز کریں گے ہی شاد ہی آپ کے سواست کے لیے بھی فائدہ مند ہو شکیں گے دماغ کو ہلدی رہنے کے لیے خاص طرح کے نیوٹریشن کی جوڑت ہوتی ہیں جیسے کی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اس میں دماغ کی کوشکاؤں کے نرمان میں مدد ملتی ہے یہ تناؤں سے لڑنے میں شہائق ہو شکتے ہیں فرنس کے ملو بادام کھانے سے ہی آپ انٹلیجنٹ نہیں بن شکتے ہیں میموری کو شارپ کرنے کے لیے کچھ فل بھی اشر کرتے ہیں آنار میں سب سے اودھیک پوشک تتہ ہوتے ہیں آنار کھانے سے کوکیول خون ہی نہیں بڑھتا بلکہ اعداست بھی بڑھتی ہے عامتوں پر کسی بھی بیکتی کا تیز دماغ آپ کے مانوسیق سواست پر نربھر کرتا ہے مانا جاتا ہے کہ جو دماغ سواست ہو تو اعداست بھی بہتر ہوگی تو فرنس چلیے جان لیتے ہیں کچھ فوڈز کے بارے میں نمبر ون ہری پتیدار سبجیاں پالوک پروکولی خوب کھائے اس میں بیٹامین کے لیوٹین فولیڈ بیٹا کیروٹین آدھی ہوتے ہیں جو دماغ کو سواست رکھتے ہیں نمبر ٹو قدو کے بیچ دوستو قدو کو بیچوں کا سیبون کرنا بھی کافی ہلدی مانا جاتا ہے دماغ کو سواست رہنے کے لیے اس میں جنگ موجود ہوتا ہے جنگ میموری پاوار کو بڑھاتے ہیں شات ہی تھنکنگ اسکل کو بھی بہتر کرتا ہے بچوں کو بھی اس سے کھانے کے لیے جرور دے تاکہ ان کی یاد کرنے کی چھمتہ اور اوڈھک بکشت ہو شکے ہیں نمبر ٹھری اکھروٹ دوستو اکھروٹ دماغ کے لیے کافی ہلدی ہوتا ہے اس میں کئی ایشے پوشکتات تو موجود ہوتے ہیں جو دماغ کو شہد کو درست رکھتے ہیں اکھروٹ کھانے سے دماغ کی کار چھمتہ بڑھتی ہے دماغ ایکٹیب رہتا ہے اکھروٹ میں بیٹیمین ای کوپار مینگانیج ہوتے ہیں جو برین پاوار کو بڑھاتے ہیں نمبر ٹھور ڈارک چکلیٹ دوستو ڈارک چکلیٹ میں کوکو ہوتا ہے کوکو میں ایک پرکار کا انٹیوکسیڈن ہوتا ہے جس سے فلابونائٹس کہتے ہیں انٹیوکسیڈن دماغ کے سواست کے لیے جوری ہوتے ہیں کیونکہ تناغ کا شیدہ اثر دماغ پر ہی پڑتا ہے یہ اداست بنائے رکھنے اور دماغ کی بیماریوں سے لیڈنے میں مددگار ہو شکتا ہے نمبر ٹھور بیری بیری میں انٹیوکسیڈن فلابونائٹس موجود ہوتا ہے جو برین سیلز کو مضبوط کرتا ہے دماغ کی سکتی کو بڑھاتا ہے آپ اپنے بچوں کو بھی سٹروبری بلوبری بلیک بری آدھی کھانے کے لیے دے شکتی ہیں نمبر سکھ سوہ پروڈکٹ دوستو فولی فینولز کی کمی کا اشر یا دست پر پڑتا ہے شویا اتپادوں میں ایسو فلابونیس ناموگ فولی فینولز ہوتے ہیں ایک کیمیکل انٹیوکسیڈن کے روپ میں کارج کرتے ہیں اور دماغ سمیت پورے سریر میں سوہ سلاب دینے میں بھی شوہائک ہو شکتے ہیں تو دوستو فلحل اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی کمینٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ زیار جرور کریں ایسے ہی ویڈیو دکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک اور ضرور پیس کریں تک کہ ہر ویڈیو کا جان کریں آپ کو شب سے پہلے ملتے رہے